موسیقی سلام علیکم لوگلی وی پل آؤٹ در کیسے ہیں آپ سب تجھے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ چھولا چاٹ کی ریسپی جو کنتہائی زبردست ہے آپ کے ویٹ لاز کے لیے میں خود اس کو کھا رہی ہوں اور مجھے پتہ یہ کتنی زیادہ فلنگ ہوتی ہے اور کتنی یمی ہے اتنی مزے کی ہوتی ہے کہ بلکل نہیں لگتا کہ آپ ٹائٹنگ کریں سب سے پہلے یہاں میں ڈالوں گی 3 ٹیبل سپون آئل آئل کو کم رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک ٹائٹ ریسپی ہے اس وجہ سے اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے کیومن 1 ٹی سپون آپ نے زیرہ لے لینا ہے اس کو تھوڑا سا یہاں پر آپ نے ساتھے کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر اور گارلک کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون فل ہے زیادہ ہمیں اس میں ڈالنا ہے کیونکہ اسے بڑا مزا آتا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر لینا ہے 2 میڈیم انینز اس کو بھی ہم یہاں پر ایڈ کر لیں گے اور اچھے طریقے سے ساتھے کر لیں گے اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے کہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائیں تھوڑی سی براؤن ہو جائیں آپ اس کو لنچ اور ڈینر دونوں ٹائم میں لے سکتے ہیں اور یقین کریں کہ اس میں اتنا زیادہ پروٹین ہے فائبر ہے کہ آپ کا پیٹ بھڑ جائے گا آپ کو بلکل بھی بھوک پھر نہیں لگے گی اب پاری آ جاتی ہے یہاں کچھ سپائسز ایڈ کرنی کی یہاں میں نے لے لی ہیں چلی فلیکز 1 فورتھ ٹی سپون اور اب میں ڈالوں گی اس میں کری لیوز جو کہ 10 تو 12 تک ہیں اور اس کو اچھے سے پھر آپ نے مکس کر لینا ہے ساتھ میں آپ نے کچھ سپائسز اس میں ڈالنی ہے جس میں 1.5 ٹی سپون ٹربرک ہے 1.5 ٹی سپون ڈڈ چلی پاودر ہے اور 1.5 ٹی سپون سالٹ ہے سالٹ میں نے یہاں پہ کم رکھا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے چھولے جو ابالے ہوں گے بوئل کی ہوں گے اس میں بھی نمک ڈالا ہوگا تو تھوڑا احتیاط سے یہاں پہ آپ نے سالٹ کی کوئنٹیٹی کو ایڈجسٹ کرنا ہے اچھا جی یہاں پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اب اچھے سے مسالے کو ہم نے بوئل کر لینا ہے بھون لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ہی کرنا ہے کہ جو چھولوں کا پانی ہوگا ابلہ ہوا وہ آپ نے پھیکنا نہیں ہے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور تھوڑی در کے لیے اس کو پکنے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ چارٹ انرجی بوسٹر ہے آپ کی جو انرجی لو ہو رہی ہوگی اس کو یہ بوسٹ کر دے گی اور جو بچے ہوئے چھولے ہیں وہ یہاں میں ڈال رہی ہوں کوئی تقریباً ایک باول کے قریب میں نے چھولے لیا ہوں گے ان کو میں نے بھگو دیا رات بھار اور اس کے بعد بوئل کر کے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس سٹیج پہ ویسے تو یہ چھولے کمپلیٹلی کوکٹ ہیں پرفیکٹلی ڈن ہیں لیکن تھوڑی بہت جو کسر رہ جائے گی وہ یہاں پہ پوری ہو جائے گی اور پانی کو آپ نے اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے جتنا پانی آپ میں رکھنا ہے آپ اتنا رکھیں گے پلکل اس کو کمپلیٹلی ڈرائی مت کیجئے گا وہ اچھا نہیں لگتا تھوڑا سا رنی رہنے دیں اس کا مزہ ہی پھر اپنا ہوتا ہے یہاں میرے چھولے ہو گئے ہیں ریڈی اور اب میں اس کی بنا لوں گی چارٹ میں نے ایک باول لے لیا ہے ایک سرونگ کے لیے اس میں میں نے ڈال لی ہے سچوریٹڈ یوگرٹ آپ دہی لینے ہے اس میں پانی ملانا ہے اس کو تھوڑا سا پتلا کر لینا ہے اور میں یہاں ڈال رہی ہوں فائف ٹیبل سپون فل آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے اس لحاظ سے آپ اس میں دہی ایڈ کر سکتے ہیں پھر یہاں میں ایڈ کروں گی ٹومیٹوز مجھے بہت پسند ہیں اس کی میں تھوڑا سے زیادہ ڈالتی ہوں آپ کوئی بھی ویجیٹیبل سکندر ایڈ کر سکتے ہیں پھر یہاں میں لے رہی ہوں انینز انینز بھی آپ ایڈ کر دیں مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہرہ دھنیا تھوڑا سا پودینہ اور تھوڑی سی ہری مرچیں اس میں ضرور ایڈ کریں تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے اب آ جاتی ہے باری چارٹ مسالہ کی یہ آپشنل ہے ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ورنہ مٹ ڈالیں ویسے ہی یہ بہت چٹ پٹی سی چارٹ ہوتی ہے تو اس کو کھا کے مزا جاتا ہے اور تھوڑا سا تیسٹ انہینز کرنے کے لئے یہاں میں ڈالتی ہوں اپنے لئے پاپڑی پاپڑی سے مزا جاتا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا لیمن جوز بس یہ ہو گئی آپ کی چارٹ ڈن اور اس کو کھائیں اور مجھے دعائیں دیں کیونکہ اتنی مزی کی یہ ریسپی ہے کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کی اپ ڈائٹنگ پر ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کرتیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ جن کے ساتھ کرنا چاہیں اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی